دوسرا مسئلہ ان کا یہ اچھا جہاد کا جو غلط تصور ہے اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں جہاد کا غلط تصور پھٹ پھٹا ہو جاں جا کے پھٹو بس ہوروں کی لالش میں جس کو بھی پھاڑ دو جا کے فساد کا نام جہاد دیا ہے کوئی ایک آدمی کو کسی نے فضائل سنا دی ہے نا کہ فلان امام بارگاہ میں یا فلان مسجد میں جا کے پھٹو گے تو ہور ملے گی یہ ہوتا رہے نا ماضی میں کوئی امام بارگاہ میں پھٹ رہا ہے کوئی مسجد میں جا کے پھٹ رہا ہے یہ جہاد نہیں ہے بھائی یہ تو خامخہ کی اس سے اچھا تھا شب برات کے پھٹا کے پھوڑ دیتے کر بیٹھے تو پہلے بہت ہو رہا تھا یہ چند سال پہلے اور یہ سب غیر ملکی ایجنٹ کر رہے تھے خاتے میں مولگیوں کے ڈالا ہوا تھا کہ یہ کر با رہے ہیں تو وہی کسی کو فضائل سنا دی ہے کسی نے کہ جا کے پھٹو گے فوراں کیا ملے گی یہ جو نوجوان طبقہ اس کو تو جو خاص طور پر کمارے تھرکی قسم کے ان کو تو ہور کے نام پہ کہیں بھی پھڑوا دو جا گے یہ پھٹ گئے جا کے اتفاق کی بات کے مرے نہیں اتفاق کی بات کے مرے نہیں بے ہوش ہو گئے تو بم غلط پھٹا ہوگا یا تھوڑا پھٹا ہوگا یا کہیں دور پھٹ گیا ہوگا کچھ بھی تھا بہرحال اب بے ہوشی کی حالت میں پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہسپیٹل لے کر گئی پولیس ان کو یہ لیٹے میں تو جب ان کو پولیس والے تو ابھی چترول لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ تو ہوش میں آ پھر دیکھتے ہیں کالی کلوٹی سی کوئی نرس کھڑی بھی تھی سامنے جب ان کو ہوش آیا یہ سمجھ رہا ہے میں عالم برزخ میں پہنچ چکا ہوش میں آیا تو جیسے ہی ہوش میں آیا اس کلوٹی کا ہاک پکڑ کے بولتا ہے باقی بھورے کہاں ہیں کہاں باقی بھورے یہ والی تو سمجھ میں نہیں باقی بھورے پولیس والوں نے کہاں بھی تجھے ہم باقی بھورے بھی دکھاتے ہیں آجا ذرا تو ایک کیا چیز ہے جو اصل جہاد ہے جو آپ کے ملک کے دفاع میں ہو آپ کی ریاست کے دفاع میں ہو ظلم سے بچنے کے لیے ہو دین کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو